السلام علیکم کیسے ہیں میرے پیارے عزیز دوستو امید کرتا ہوں آپ تمام لوگ خیر و آفید سے ہوں گے تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم کچھ ضروری خبریں سعودی عرب سے ریلیٹڈ ہے وہ میں آپ تمام دوستو کے شامنے نیوز جو ہے شیئر کرنے والا ہوں تو ویڈیو کو شروع سے لے کر کے آخری تک ضرور دیکھئے گا تو چلیے دوستو ہم کچھ خبروں کی طرف جو ہے بڑھتے ہیں تو جیسا کہ دوستو آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے کہ اب جو ہے حض کا سیزن سوہے شروع ہو چکا ہے دوہزار چوبیس تو اسی حوالے سے جو ہے کچھ جو ہے نیوز ہے تو میں آپ سب کو جو ہے شیئر کرتا ہوں فہلا خبر جو ہے سعودی حض ابیان کے نام پر لوگوں کے ساتھ جو ہے ٹھگی کرنے والے تین آروپیوں کو جو ہے گرفتار جو ہے کیا گیا ہے اور حض یاتریوں کو جو ہے یہاں پہ آگاہ یعنی کے الٹ رہنے کے لیے کہا گیا ہے تو یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ سعودی ادھیکاریوں کے دوارہ تین لوگوں کو مکہ علاقے میں جو ہے گرفتار کیا گیا ہے اور ان آروپیوں نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر حض ابیان کا نقلی ایڈ دے کر لوگوں کے ساتھ جو ہے ٹھگی کرنے کی کوشش کر رہے تھے مینہ مزدلفہ اور عرفات میں آنے والے حض یاتریوں کو رہنے اور ٹرانسپورٹ کی سیوہ کا لالچ دے کر ان کے ساتھ ٹھگی کرنے کی کوشش کی گئی ہے ادھیکاریوں کے دوارہ اس بات کی زانکاری دی گئی ہے کہ تین آروپیوں کے خلاب کاروائی شروع کر دی گئی ہے اور انہیں جلد ہی جیل بھیج دیا جائے گا حض یاتریوں کو ٹرانسپورٹ کی سیوہ دینے کا وعدہ کر رہے تھے اس بات کی زانکاری دی گئی ہے کہ ان سبھی آروپیوں کو کری سجا دی جائے گی حض یاتریوں کو بھی سلاح دیا گیا ہے کہ انہیں پنجی کریت جو آفیس ہے جہاں جو رجیسٹیشن ہوتا ہے وہاں پر جا کر کے حض کا سیوہ لینی چاہیے جو سرٹیفائیڈ آفیس ہے وہاں سے آپ لوگوں کو یہ لینی چاہیے کسی کو لالچ اور بہکاوے میں نہیں آنی چاہیے اس بات کا بھی آپ لوگوں کو خیال رکھنا ہے بڑھتے ہیں دوسری خبر کی طرف یہ بھی مکہ سے ہی ریلیٹر خبر ہے مکہ میں انٹری کے لیے نیواسیوں اور پرواسیوں کے پاس ہونا چاہیے پرمیٹ پکرے جانے پر لاکھوں کا جرمانہ ہو شکتا ہے تو یہاں پہ کہا گیا ہے سعودی منترالے کے دورے اس بات کی جانکاری دی گئی ہے کہ اگر کوئی وقتی بینہ پرمیٹ کے مکہ میں پرویش کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس پر لاکھوں روپے کا جرمانہ لگایا جائے گا اگر کوئی وقتی بینہ پرمیٹ کے مکہ دا سنٹرل حرم ایریا دا خولی سائٹس آف مینہ عرفات اور مزدلفہ دا ہرمین ٹرین اسٹیسن اور سرکشہ کانٹرول سنٹر میں پایا جاتا ہے تو اس پر جرمانہ لگایا جائے گا یہ نیم دو جون سے لے کر بیس جون تک لاگو ہوگا سعودی ادھکاریوں کے دورہ اس بات کی زانکاری دی گئی ہے کہ بینہ پرمیٹ کے پکرے جانے والے آروپی پر دس ہجار کا جرمانہ لگایا جائے گا دھیان رکھے کہ یہ نیم سعودی ناغری پرواسی اور ویجٹر سب ہی پر لگو ہوگا غلطی دہرانے پر آروپی پر ایک لاکھ ریال تک کا جرمانہ لگایا جا سکتا ہے حج یاتریوں کو غلط طریقے سے ٹرانسپور کرنے والے آروپیوں پر پچاس ہزار کا جرمانہ لگایا جائے گا تو یہاں پہ سعودی گیجٹ کے طرف سے بھی یہ خبر دیا گیا ہے اور باقی ادھر ویب سائٹ پہ بھی یہ خبر دیا گیا ہے تو بڑھتے ہیں دوستو جو ہے اگلی خبر کی طرف سعودی حج یاتریوں کے لیے لانچ کیا گیا ہے ڈیجیٹل آئیڈنٹی سرویسز آن لائن پلیٹ فارم پر اپلا دو ہوگا کار سعودی آنطریک منترالے کے دورہ حج یاتری کے لیے نئی سیوہ لانچ کی گئی ہے منیسٹی آف انٹیریئر کے دورہ اس بات کی جانکاری دی گئی ہے کہ حج یاتریوں کے لیے ڈیجیٹل آئیڈنٹی سرویس لانچ کیا گیا ہے اس بات کی جانکاری دی گئی ہے کہ اب سر اور تورکلنا پلیٹ فارم کی مدد سے آئیڈی کے ذریعے اپنی آئیڈنٹی پوری کر پائیں گے اس سے حج یاتریوں کو دی جانے والی سیوہ کو بہتر کیا جا سکے گا تو دوستو بڑھتے ہیں نیکسٹ اپ ڈیٹ کی طرف مکہ نگر پالکہ کے لاکھوں حج یاتریوں کے سواگت کی تیاری 22000 سرکشہ گارڈ کی تیناتی اس بات کی جانکاری دی گئی ہے کہ حج یاتریوں کے لیے سرکشہ کے لیے انجینئر ٹیچنیشین سینیٹیشن ورکر اور الگ الگ سیکٹر میں سپورٹ ٹیم کو تینات کیا گیا ہے وہیں سینکرو سرکشہ، ادھیکاریوں، وولنٹیئر اور ٹیمپوری ہیلت کیئر سٹاپ کو بھی تینات کیا گیا ہے ستہودی میں حج یاترہ کو لے کر سبھی کے دوارہ تیاری کی جا رہی ہے 1445 حج سیزن نگر پالکہ کے دوارہ اس بات کی جانکاری دی گئی کہ آج یاتریوں کے لیے پریویہنسی پلان بنا گیا ہے جس کی مدد سے لاکھوں کی سنکھیا میں آنے والے حج یاتریوں کو بہتر سویدھا پرادان کی جا سکے گی الگ الگ ایریوں میں سرکشہ آدھیکاریوں کو تینات کر دیا گیا ہے تاکہ جو آنے والے حج یاتی ہیں ان کو اچھے سے سرکشہ پردان کی جا سکے اور اسے کسی بھی چیز کی کمی نہ ہو اس لیے جہے زگہ زگہ پہ بہت سارے لوگوں کو انتظامات کر دیا ہے تو یہ کچھ خبریں تھی دوستو جو میں آپ تمام دوستوں کے ساتھ میں شیئر کیا ہوں اور ابھی انڈیا سے کافلہ حج کے لیے نکل گیا ہے بہت سارے لوگ ممبی سے پہلا اڑان بھڑے تھے سعودی عرب کے لیے تو انہیں مدینہ منورہ ائرپورٹ پہ یہاں کے لوگ برہی عدب احترام کے ساتھ سواغت اور استقبال کر رہے ہیں جیسا کہ آپ اس ویڈیو میں ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے فون برسائے جا رہے ہیں کس طرح سے لوگوں کو استقبال سواغت کیا جا رہا ہے تو چلیے دوستو یہ کچھ خبریں تھی جو میں گلپ سے ریلیٹر یعنی کی سعودی عرب سے ریلیٹر اور خاص طور سے حج کا جو اپڈیڈ تھا وہ میں آپ تمام دوستوں کے سامنے شیئر کیا ہے تو چلیے پھر ملیں گے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے آپ تمام دوستو خیر و آفیت سے رہیے اگر دوستو ہمارے چینل پر پہلی بار وزٹ کیا اور اس طرح کا جو ہے خبریں اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو جو ہے سبسکرائب کر لیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیے تاکہ ہم اسی طرح کا جو ہے نیوز سعودی عرب سے جو ہے اپڈیٹ جو ہے لے کر کے ہم آپ دوستوں کے ساتھ میں جو ہے لے کر کے آتے رہیں گے